حکیم لکمان کی اقوالِ ذری یاد رکھو کہ کوئی بھی چیز تیرے نزدیک حصولِ آخرت سے محبوب نہ ہو حکمت کی بات اگر احمد کے سامنے کرے گا تو وہ تیری بات کو جھوٹ سمجھے گا جو شخص امانت میں خیانت کا تدارخ نہ کرے تو اس کا انجام خطرناک ہے کم سخن بنے رہو اور حالتِ خاموشی میں بے فکر کبھی مت رہو جب ایک بات تم کر لو پھر بار بار اس کو مت دہراؤ دولت مند بننا چاہتے ہو تو صرف یہ ایک کام کر لو تو دنیا کی دولت تیرے لیے جمع ہو جائے گی اگر تم لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دو گے تو دولت مند بن جاؤ گے سوست اور کاہل آدمی سے دور رہنا بہتر ہے جو شخص اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے جو لوگ تمہیں دھوکہ دیں ان سے مدد مت لو اور ہر ایک کی عزت کا نگے بان رہو مروت اور عدب کے لحاظ سے بہترین شخص وہ ہے کہ جب اسے کوئی ضرورت پڑے تو لوگوں سے دور رہے اور جب لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے تو وہ ان کے قریب ہو کسی کے متعلق خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہے جب خلقت کے پاس آؤ تو زبان کی نگے داشت کرو جو اکثر ناجائز افعال انجام دیتے رہتے ہیں تو ان کا حال بدتر ہوتا ہے ہر انسان کو چاہیے کہ دوسروں کو دھوکہ نہ دے چھپ چھپا کر کوئی بھی کام کرو تو اس بات کا لحاظ رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے اس کا خوف رکھا جائے رات کے وقت آہستگی اور نرمی سے بات کیا کرو دنیا میں متعدد ایسے حکمہ ہیں جو مریض کے مرنے کے بعد اپنی حکمت کا اظہار کرتے ہیں ہر کام وقت پر اچھا ہوتا ہے اگر وقت گزر جائے تو پھر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی ایسا غریب جس کو امن و آمان میسر ہو اس غنی سے بہتر ہے جس کو جان کا خطرہ ہو دور اندیشی منزل میں آسانی پیدا کرتی ہے حکیم لکمان نے کہا میں نے زندگی میں تیس سو سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا انسان کے لئے سب سے بہترین دواؤں محبت اور عزت ہے کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائم بھی کر لیجئے جزاک اللہ